ازاد کشمیر حکومت کے تعلیمی دعوے صرف باتوں کے حد تک محدود ہو گئے نکیال میں پرائمری سکول ایک کمرے پر مشتمل ہے جس کی حالت بھی خیاب ہے سکول میں فنیچر بھی نہیں بچے پتھروں پر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہے یہ ہے ازاد کشمیر نکیال سیکٹر کا گورنمنٹ وائز پرائمری سکول بنالا جس کی امارت ایک کمرے پر مشتمل ہے ایک طرف یہ امارت نہیں تو دوسری طرف اس سکول کا رقبہ بھی پورا نہیں وہاں پر اہل علاقہ نے دکانیں بنا کر تجاوزات کر دی بچے بغیر چھات اور فنیچر کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں یہ نننے بچے اور بچیاں موسمی سختیاں برداشت کرتے ہوئے اپنا تعلیمی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں بچے کہتے ہیں کہ وزیر آزم ازاد کشمیر نوٹس لیں اور ہمیں امارت پنوا کے دیر ہمیں ادھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے اس کی وجہ سے ہمیں ادھر ڈر لگتا ہے اوپر سے پتھر گرتے ہیں اور پانی آتا ہے نیچے ہمارے سکول کا نام گورنمنٹ ماسٹر پریمی سکول بنالا ہے میں ہیڈ ٹیچر ہوں ہم تین ستزائید یہاں پر کام کر رہے ہیں اس سکول میں ایک سو پچاس بچے بچیاں پڑھتے ہیں بیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے ایک ہی کمرہ ہے اس کی آلت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں خراب ہے بچے سکت سردی میں پتھر پر بیٹھ کر تعلیم جیسے زیور سے عراستہ ہو رہے ہیں ننے بچے حکومتی امداد کے منتظر ہیں استقبل کے یہ مامار بغیر شرط کے تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں بچے کہتے ہیں وزیراعظم ازاد کشمیر نوٹس لیں تاکہ ہم اپنا تعلیمی سفر جاری رکھ سکیں کیمرہ من پرویز زنجم کے ساتھ ہمناس خان آج نیوز ازاد کشمیر